اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی جل امی والی و اصحابی و بارک و سلم اللہم افتح علی فتوح العریفین بحکمتکا و انشر علی رحمتکا و ذکرنی ما نسیتو یعظ الجلالی والاکرام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمن نحمده و نصلي و نصلم و علی حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب و بین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز صعبین اعزام و حاضرین زبیل احترام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے ہم و راب نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبانو یک قیال ہو کر آفتہ بے رسالت ماہتہ بے نبوت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت نو شہ بزم جنت شافع امت فرش کی زیب و زینت عرش کی شان و رفعت حضور سید المرسلین تاہا و جاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش عظم کے مکین امام النبی جین سرکار احمد مجتبہ محمد مصطفی علیہ تحیت و سنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر باواز بلند رود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد دین النبی جل امی والہی و اصحابہی و بارک و سلم حضراتِ گرامی یہ مقدس مہینہ جسے ربع النور کہتے ہیں اس مقدس مہینے کی بارہ تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سراپا نور سرکار احمد مشتبہ محمد مصطفی علیہ تحیت و سنہ کی ولادتِ باسعادت ہوئی نبی پیدا ہوئے روح زمین پر مصطفی جانِ رحمت نے قدم رکھا یہ مبارک مہینہ ایسا افضل و عالی ہے کہ ماہِ رمضان کی فضیلت و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن حقیقت اور عقیدت کا نظریہ یہ ہے کہ ماہِ ربع النور ماہِ رمضان سے بھی افضل ہے اس لیے کہ اگر یہ ربع النور کی بارہ نہ ہوتی تو ماہِ رمضان نہ ہوتا ماہِ شوال نہ ہوتا ماہِ زیقادہ نہ ہوتا ماہِ ذلحجہ نہ ہوتا ماہِ محرم نہ ہوتا سب کچھ ہے قدمِ نازِ مصطفیٰ کی برکت سے اس مہینے میں ماہِ رمضان میں قرآن اترا ہے اور اس مہینے میں صاحبِ قرآن جلوہ بار ہوا ہے نبی نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا یہ سب میرے مصطفیٰ کے قدمِ پاک کا صدقہ ہے پیغمبر کی آمد مقصود ہے اس لیے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہے چاند و تارے سے روشنی بخشی گئی ہے پیل پودے درخت و سمر سے اس مجلس کو سجایا گیا ہے پوری دنیا کو سجایا گیا سوارا گیا پیدا کیا گیا سب کچھ کس کے لیے ہوا بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے سب کچھ پیدا کیا ہے میرے خدا نے زمین و آسمان چاند و تارے درخت و سمر شجر و حجر برگ و بحر خشک و ترکائنات کے ذرے ذرے کو پروردگارِ عالم نے وجود بخشا سب کیا انبیاء و مرسلین کی ایک سے ایک مقدس جماعت کو روح زمین پر بھیجا بڑے بڑے جلیل القدر فضیلت و عظمت کے پی کر انبیاء روح زمین پر آئے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و مرسلین آتے رہے یہ سارا انتظام یہ سارا انسرام یہ ہر ایک کی پیدائش تمام کی تخلیق انسانوں کی پیدائش چرندوں پرندوں درندوں کی پیدائش افلاق کی بلندیاں یہ جہنم یہ جنت یہ لوہ و قلم یہ عرش و کرسی جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب خدا نے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کی پیدائش کا مقصد صرف مصطفیٰ جانِ رحمت کی آمد آمد ہے اگر نبی نہ آنا ہوتا نبی کا آنا نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند ہوتے نہ تارے ہوتے نہ درخت ہوتا نہ شجر ہوتا نہ حجر ہوتا نہ کچھ بھی نہ ہوتا پروردگارِ عالم نے ارشاد فرما دیا لولا قلمہ خلقت الافلاک اے مصطفیٰ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تمہیں آسمان کو پیدا نہ کرتا لولا قلمہ خلقت دنیا اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو یہ دنیا کو پیدا نہ کرتا لولا قلمہ ادھر تو ربوبیہ اگر یہ تمہیں دنیا میں آنا نہ ہوتا تو تمہارا رب اپنی ربوبیت کا ادھار ہی نہ کرتا سب قدم نازم مصطفیٰ کا صدقہ ہے نبی دو عالم کو روح زمین پر آنا ہے اس لئے کائنات کو سجایا گیا ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی اور سب کچھ اللہ نے بنایا سب کو اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا خدا نے زمین بنایا آسمان بنایا چاند و تارے بنائے درخت و سمر شجر و حجر سب کچھ کا مالک تو خدا ہے اس نے تخلیق بخشی اس نے پیدا کیا لیکن سب کس کے لئے بنایا مصطفیٰ جان رحمت کے لئے بنایا اسی لئے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد آدم ہم ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اے مصطفیٰ سب کچھ ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لئے پیدا کیا ہے مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے لئے بنایا اور سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ کے لئے بنایا بڑی شان کے مالک ہے ہمارے نبی بڑی عظمت کے مالک ہے ہمارے نبی یہ ہماری قسمت کی بلندی ہے پروردگارِ عالم کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کا تاجدار ہے جو احمد مختار ہے سارے رسولوں کا جو سلطان عظم ہے مصطفی اللہ کے محبوب عظم ہے وہ ہمارے نبی ہیں ہم ایسے نبی کے امتی بنے ہمارا رتبہ بھی اونچا ہو گیا ہمارا مقام بھی اونچا ہو گیا یوں تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں تمام تخلیقات میں انہیں اشرف کیا مکرم کیا معظم کیا کیوں کیا اس لیے کہ لبادہ بشریت میں خاتم الانبیاء آنے والے ہیں اس لیے تمام انسانوں کے رتبے کو اونچا کر دیا اشرف المخلوقات بنا دیا اور ان میں پھر ہمیں اور آپ کو امت مصطفیٰ میں پیدا کر کے اللہ نے انسانوں میں بھی ان میں بھی ہمیں اوجا مقام عطا فرما دیا قوم بنی اسرائیل میں بکسرت انبیاء آئے اس لیے قوم بنی اسرائیل کو مشرف کیا مکرم کیا باعظمت کیا لیکن قوم بنی اسرائیل سے بھی اوجا مقام امت مصطفیٰ کا ہے نبی کے ہم غلاموں کا ہے اللہ تعالی نے کیسی شان اور کیسی عظمت کے ساتھ ہمارے نبی کی پیدائش فرمائی ہے میرے پیغمبر جو میں گدشتہ میں ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا کہ وقت نہ ہونے کی بنیاد پر باتیں تشنا رہ گئیں آج میں اس بات کو پوری کر دینا چاہتا ہوں کہ ربع النور کی بارہ ہے بارویں شب آئی ہے آج مکہ کی دھرتی پر وہ نور خدا جلوہ بار ہونے والا ہے کیسا احتمام ہے کتنا انتظام ہے ایک شور ہے ایک گوگا ہے ہر طرف سے مرحبہ مرحبہ کی آوازیں آ رہی ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کی جماعت کو روح زمین پر بھیجا ستر ہزار ملائکہ روح زمین پر آئے ہیں حضرت عبداللہ کے در دولت کا فرشتوں نے محاصرہ کر رکھا ہے جھنڈے لے کر آئے فرشتے ایک جھنڈہ خانے کعبہ کی چھت پر نصب کیا ایک جھنڈہ بیت المقدس پر نصب کیا اور ایک جھنڈہ حضرت عبداللہ کی چھت پر نصب کیا در دولت پر یہ تین جھنڈے لگائے گئے جھنڈے لے کر فرشتے آئے آج اہل سنت کے نوجوان عید ملاد النبی پہ گھر گھر پہ جھنڈہ لگاتے ہیں جھنڈہ لے کر سڑک پہ جلوس کی شکل میں چلتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں ان سے بتا دو جھنڈے لگانا یہ پرشتوں کی سنت ہے خدا کی مرضی ہے مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی تھی تو جھنڈے پرشتے لے کر آئے تھے یہ جھنڈے بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جھنڈے تو سبھی لوگ لگاتے ہیں لیکن اوروں کی توفیق کچھ اور ہوتی ہے کچھ لوگ جھنڈہ لگاتے ہیں فخر سمجھتے ہیں کانگریس کا جھنڈہ لگا لیا کسی نے جھنڈہ لگا دیا سماج باتی کے نام سے کسی نے بہوجن سماج کا جھنڈہ لگایا کسی نے بی جے پی کا جھنڈہ لگایا یہ جھنڈہ الگ الگ پارٹیوں کے لگانے والے اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے سماج باتی کا جھنڈہ لگایا کانگریس کا جھنڈہ لگایا بی جے پی کا جھنڈہ لگایا بہوجن سماج کا لگایا فلا پارٹی کا لگایا فلا پارٹی کا لگایا فلا پارٹی کا لگایا اس طرح کا جھنڈا لگانے والو یہ تمہاری اپنی تقدیر ہے کہ تم دنیا کی سیاسی پارٹی کے نام کا جھنڈا لگا کر پخ محسوس کرتے ہو اور مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے ہم دنیا کے کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں لگاتے ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو محمدی پارٹی کا لگاتے ہیں مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں یہ وہ جھنڈا ہے جسے پرشتوں نے پسند کیا ہے میرے خدا نے پسند کیا ہے جھنڈا لگاؤ پرچم لہراؤ اسلام کا پرچم لہراتا ہی رہے گا اور خوشیاں مناؤ جلوس نکالو آج الحمدللہ ہمارے محلہ شکر تالاب کا بھی جلوس عید ملاد النبی ہے آج شب میں نکھی گھاٹ سے لے کر جلالی پورا تک اور تیچھے تمام محلوں میں ملت نگر مومن پورا دگر اور تمام علاقوں میں اچوا وغیرہ ہر طرف ایک دھوم دھام رہے گی پوری شب مصطفیٰ کی نات پڑھی جائے گی الحمدللہ جلوس عید ملاد النبی کا احتمام کرنے والے لا اقصد مبارک باد ہیں اور اس جلوس میں شرکت کرنے والے بھی لا اقصد تحسین ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے جلوس ملاد النبی منانے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما اس کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کی شرکت کو قبول فرما ملاد النبی کا آج جلوس محلے میں ہوگا پوری شب مصطفیٰ کی نات پڑھی جائے گی نبی کا سکر ہوتا رہے گا اور جہاں ملاد مصطفیٰ کی pensaj جاتی ہے وہاں سے وبائیں ٹل جاتی ہیں مسئیبتیں کافور ہو جاتی ہیں مشکلوں سے نجات مل جاتی ہیں بیماریاں ٹل دیا جاتی ہیں جسے صحت چاہیے میفا ملاد کی محفل سجائے جسے برکت چاہیے میلات کی members جائے جسے ترقی چاہیے میسا میلات کیcial سجائے اور جسے عروج بلندی بحالی خوشحالی چاہیے پس وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا رہے پروردگارِ عالم مقدر کو چمکا دیتا ہے تقدیر کو بلند کر دیتا ہے قسمتوں کو نکھار دیتا ہے ہمارے محلے میں آج کی شب انشاءاللہ پوری رات نادخانی ہوگی ذکرِ رسول ہوگا اور رحمت کے فرشتوں کی بارات اتر پڑے گی فرشتوں کا جم گھٹا ہوگا فرشتے سنیں گے شرکت کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہوں گے اور پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں یہ فرشتے پہنچ کر عرض کریں گے مولا تیرے نبی کی یاد میں مجلس سجائی گئی تھی نادخانی ہو رہی تھی ذکرِ مصطفیٰ ہو رہا تھا تیرا تیرے محبوب کا ذکرِ جمیل ہو رہا تھا پروردگارِ عالم فلاں 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 نے شرکت کیا اس شرکت کی بنیاد پر تو ان کی مغفرت پرما دے مغفرت کا ذریعہ بھی ہے ملاد النبی ہمارے آقا و مولا پیغمبرِ اسلام اس روح زمین پہ تشریف لانے والے ہیں فرشتوں کی بھیڑ ہے کثیر مجمع ہے فرشتوں کا جھنڈے لے کر آئے ہیں آج جلوس ملاد النبی میں ہم بھیڑ جٹاتے ہیں مجمع جٹاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے آگیا یہ کہاں سے آگیا یہ صحابہ نے منایا تھا ارے نادانوں جب نبی آئے تھے تو صحابہ کا وجود ہی نہیں تھا صحابہ کیا منائیں گے ہاں اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا تھا گویا جلوس عید ملاد النبی منانا جلوس کا نکالنا یہ فرشتوں کی سنت ہے جس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں اور صحابہ نے بھی منایا صحابہ نے کبھی یہ جلوس منایا جب مصطفی جانِ رحمت مکت المکرمہ سے رخصت ہو کر مدینہِ منورہ کو تشریف لائے تو وہاں کے صحابہ نے نبی کے غلاموں نے صاحبہ نے ایمان نے نبی کے جانساروں نے مصطفی کی اس حجرت کے موقع پر مدینہِ طیبہ میں آمد آمد کے موقع پر وہاں بھی جشنِ مسررت منایا مصطفی کی آمد کا جشن منایا سب نے خوشیاں منائیں گویا نبی کی آمد آمد پر خوشیاں منانا شکرِ خدا پیش کرنا نبی کے اعصاف نبی کے کمالات نبی کے درجات کی بلندی نبی کی خوبیاں نبی کے اختیارات کا ذکر کرنا یہ سب کے سب میرے خدا کو پسند ہے اور ان سب کا فائدہ ہم کرنے والوں کو ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پائدہ ہونے والے ہیں پرشتوں کی جماعت آگئی ہے حضرتِ عبداللہ کے درِ دولت کا محاصرہ ہے چار جانب سے پرشتے گھیرے ہوئے ہیں حضرتِ آمنہ خاتون ہیں اپنے گھر میں اکیلی ہیں تنہا ہیں کوئی آپ کا پرسانِ حال نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی آور نہیں الجھنوں میں گرفتار ہیں پریشانیاں محسوس کر رہی ہیں گھبراہت ہے پریشانی ہے اور رات کا تہائی حصہ گدرتا جا رہا ہے کہ پرورتگارِ عالم نے جنابِ چبریل کو طلب فرمایا اور چبریل سے رب نے ارشاد فرمایا جاؤ جنت سے ہوا کو بلالاؤ جاؤ آجرہ کو بلالاؤ جاؤ مریم کو بلالاؤ جاؤ آسیہ کو بلالاؤ ان چار مقدس خواتین کو پرورتگارِ عالم نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا اللہ اللہ کیا شان ہے ہمارے نبی کی کیا شان ہے مصطفیٰ کی جنت سے ہوا آئیں حاجرہ آئیں آسیہ آئیں مریم آئیں پرورتگارِ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی رب نے ارشاد فرمایا اے ہوا جاؤ میرا خبیب آنے والا ہے آمنہ کی خدمت کے لئے چلی جاؤ اے آسیہ جاؤ آمنہ کی خدمت میں چلی جاؤ اے مریم جاؤ آسیہ آمنہ کی خدمت میں جاؤ اور اے حاجرہ جاؤ تم بھی آمنہ کی خدمت میں لگ جاؤ جانتے ہیں آپ یہ کون سی خواتین ہیں بڑی مقدس خواتین ہیں باعظمت خواتین ہیں حضرتِ حووہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی زوجہِ محترمہ کا نام ہے جن کی قربت سے آج انسانوں کا وجود ہوا ہے حضرتِ حاجرہ حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہِ محترمہ ہیں اور رشتہِ اور نصب کے لحاظ سے میرے سرکار کی آلہ طریقے کی جدہِ آلہ ہیں اور حضرتِ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہِ محترمہ ہیں حضرتِ آسیہ یہ فرعون کی والدہِ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہِ محترمہ ہیں ایسی مقدس خواتین کو پروردگارِ عالم نے آمنہ خاتون کی دلداری کے لیے بھیجا ہے اور شانِ مصطفیٰ دیکھیں یہ خواتین حکمِ ربی پا کر جانا چاہتی ہیں کہ رب نے پھر طلب فرمایا اور پوچھا اے ہوا اے حاجرہ اے مریم روحِ زمین پر جا رہی ہو ہم آمنہ کے واسطے تم اجنبیہ ہوگی آمنہ پوچھیں گی تم سے کہ کون ہو تم لوگ تو یہ نہ کہنا کہ ہم ہوا آدم کی بیوی ہیں ہم ابراہیم کی بیوی ہیں ہم عیسیٰ کی والدہ ہیں یہ نہ کہنا بلکہ آمنہ خاتون جب پوچھیں یہ تم لوگ کون ہو تو تم سب کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے آنے والے خدا کے حبیب اور آپ کے لال کی ہم لوگ خاتبہ بن کر آئے ہیں ان کی خدمت گذاری کرنے آئے ہیں اللہ لاشانِ مصطفیٰ دیکھئے یہ تعلیم رب نے فرمائی ہے یہ مقدس خواتین بھی میرے مصطفیٰ کی خدمت گھار بن کر آئی ہیں حضرت آمنہ خاتون کے پاس یہ مقدس خواتین پہنچیں اور اس کے بعد پروردگاری آلم نے جناب جبریل امین کو حکم فرمایا جاؤ جنت سے شرابِ طہور لے لو شربتِ نور لے کر شرابِ طہور لے کر جبریل امین بھی آئے بڑی شان کے ساتھ آئے سیدہ آمنہ خاتون کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور وہ شربتِ طہور کا پیالہ وہ شربتِ نور کا پیالہ جبریل امین نے آمنہ خاتون کی طرف کیا اور عرض کیا اے آمنہ خاتون آپ اسے پی لیں اشرب یا آمنہ اے آمنہ آپ اسے پی لیجئے حضرتِ آمنہ خاتون نے اس پیالے کو مو سے لگایا اللہ اللہ ایسا بے مثل و بے مثال شربت ہے کہ دنیا میں آج تک کسی کو میسر نہ ہوا آمنہ خاتون فرماتی ہیں برم سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ سفید تھا وہ شرابِ طہور جنابِ آمنہ خاتون نے پیا پیتے ہی الجھنے کافور ہو جاتی ہیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں آنکھیں منور ہو جاتی ہیں دل کو تمانیت حاصل ہوتی ہے مکمل سکون اور راحت میسر آتا ہے جب راحت و فکون میسر آ گیا اب بڑے احتمام کے ساتھ جبریلِ امین عدب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اظہر یا سید المرسلین اظہر یا خاتم النبیجین اظہر یا امام النبیجین جبریلِ امین کہتے جا رہے ہیں مصطفیٰ روحِ زمین پر جلوہ بھار ہوتے جا رہے ہیں بڑی شام کے ساتھ مصطفیٰ کی ولادت بسعادت ہو گئی ہے نبی آ گئے روحِ زمین پر آج تک دنیا میں کوئی ایسا بچہ کسی کے گھر پیدا نہ ہوا جس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ برہنا پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد بچہ رونا شروع کر دیتا ہے اب بچہ اگر نہ روئے تو پورا گھر غم قدہ بن جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد رو دے پورا گھر مسررت و شادمانی کا ماحول بن جائے پورا گھر بارونک ہو جائے مسررت و شادمانی سب کو دامنگیر ہو جائے بچہ ہر کے گھر پیدا ہوتا ہے برہنا پیدا ہوتا ہے آنے کے بعد بچہ روتا ہے یہی ضابطہ یہی طریقہ یہی دستور ہے لیکن اور بچوں کا آنا اور ہے اے سنی جنتی مسلمان اپنے نبی کی شان و حضبت میں قربان آمنہ کا لال پیدا ہو رہا ہے برہنا نہیں ہے پیرہن زیبطن کیے ہوئے مصطفی آ رہے ہیں سبز رنگ کا پیرہن مصطفیٰ پہنے ہیں برہنا پیدا نہیں ہوئے اور آئے مصطفیٰ رونا نہیں والدہ کے سینے سے چمٹنا نہیں والدہ سے والدہ کو پیار کرنے کا موقع بھی نہ ملا آئے مصطفیٰ اور پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی نے ننہ بچہ ہے پہلا دن ہے پہلی ساتھ ہے روح زمین پر آیا ہے وہ بچہ کون جو عبداللہ کا نور نظر ہے جو آمنہ کا لخت جگر ہے آیا اور آتے ہی اللہ کا محبوب پیدا ہوتے ہی نبی نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا پیشانی کو زمین پہ رکھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں روح زمین پر آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ اے پیغمبر آئے سجدے میں چلے گئے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کر میرے مصطفیٰ جانِ رحمت زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں حضرتِ آمنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کچھ یہ بچہ بھول بھی رہا ہے حیران ہو گئی آج تک تو کسی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ نہ بولتا ہے نہ باتیں کرتا ہے نہ ایسا کچھ شعور کا کام کرتا ہے یہ کیسا انوکھا بچہ ہے پیدا ہوا ہے سجدے میں رکھا ہے کچھ آوازیں آ رہی ہیں حضرتِ آمنہ خاتون نے اپنا کان ان کی طرف کیا قریب کیا سننا چاہا کہ بچہ کہے کیا کہے کہے کیا رہا ہے آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اپنے کان کو جو قریب کیا تو پس یہ آواد آ رہی تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی میں نے سنا وہ ننہ بچہ جسے تم آج دنیا میں گستاخ بدعقیدے برابری کے دعوے داری کرتے ہیں اپنا ہمسر کہتے ہیں بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں اپنے برابر کا ٹھہراتے ہیں ان سارے برابری کے دعوے داروں کو کہہ دیجئے یاد رکھو اے برابری کے دعوے دار ایک دن آئے گا کہ تم سب برابر کر دیا جاؤ گے میرا مصطفیٰ برابر نہیں ہو سکتا وہ تو عبدالو عالی رسول ہے نبی آئے ہیں رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں یہ ایک ترانہ میں نے سنا یہ ہمارے نبی کی شان ہے آئے ہیں نبی تو سب سے پہلے اپنی امت کا خیال ہے امت کی بخشش کی اپیل کر رہے ہیں امت کی بخشش کی فریاد کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی روح زمین پر آگئے نبی یہ دو عالم کی سیرت تیبہ ان کے حالات پاکیزہ زندگی زندگی کا ایک ایک گوشہ سب انوکھا ہے نرالہ ہے پس اتنا کہیے کہ اللہ کا شکر اس کا احسان اس کا فضل و کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا رسول دیا ہے جو سارے رسولوں کا مختصردار ہے نبیوں کا تاجدار ہے رب کا محبوب عاظم ہے رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا اس صلات و السلام اے شہنشاہ مدینہ اس صلات و السلام زینتِ عرشِ محلہ اس صلات و السلام میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا اس صلات و السلام مصطفیٰ جانِ رحمت کی ولادت مکہ کی دھرتی پر آمنہ خاتون کی آغوش میں دو شمعے کے دن ربع النور کی بارہ کو صبح صادق کی سہانی گھڑی میں نبی تشریف لائے ہر طرف سے فرشتوں کی آواز تھی ہر طرف دھوم دھام تھی پوری دنیا میں خوشیاں ہی منائی جا رہی تھی گلی کوچوں میں چراغہ ہو رہا تھا ہر طرف نور پھیلا ہوا تھا اس لیے کہ خدا کا نور روح کیتی پہ جلوہ بار ہو گیا اللہ کے نبی بڑی شان کے مالک ہے اللہ نے ہمارے نبی کو علمِ غیب بھی عطا فرمایا اور نبی ہمارے علمِ ما کانا وما یکون رکھتے ہیں نبی ہمارے رہتے مدینے میں ہیں لیکن ہم سب کا ایقان و ایمان ہیں رہتے مدینے میں ہیں وہاں سے ہم سب کو نبی حرآن دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں نبی یہ دو عالم ایک مرتبہ مسجدِ نبوی شریف میں اللہ کے پیارے نبی نے مسلحِ امامت پہ نماز پڑھائی مسلحِ امامت پہ نبی رہے نماز تو نبی پڑھاتے ہی رہے لیکن اس دن بھی میرے پیغمبر نے امامت فرمائی مسجد مسلمانوں سے صحابہ سے کثیر مسجد بھری تھی کثیر تعداد میں صحابہ مسجد میں اکٹھا تھے کثیر تعداد کی امامت مصطفیٰ نے فرمائی اور نبی یہ دو عالم نے نماز مکمل فرمائی نماز مکمل کرنے کے بعد سب سے پچھلی سف کے ایک نمازی کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا سب سے پچھلی سف کا نمازی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم نے اپنی نماز میں پلا پلا غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نماز فاسد ہو گئی جاکہ تم اپنی نماز کا اعادہ کر رہو توجہ فرمائیے دنیا جانتی ہے نبی کا ہی طریقہ دیا ہوا ہے امام سب سے آگے ہوگا رخ نماز میں قبلہ کو ہوگا نگاہ کدھر ہوگی مقام سجدہ پہ ہوگی یہی میرے پیغمبر نے ضابطہ بتایا یہی طریقہ دیا سارے مسلمان اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں میرے پیغمبر نے ایسے ہی نماز پڑھ کے بتایا بھی سکھایا بھی نبی سب سے آگے مسلح امامت پر رخ قبلہ کو نگاہ مقام سجدہ میں اور اس کے بعد بھی میرے پیغمبر کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر نمازی کی نماز کو بھی دیکھ رہے ہیں سب کی خبر بھی ہے کس کس کی نماز مکمل ہو رہی کس کی نماز فاسد ہو رہی ہے سب سے پچھلی سب کے نمازی کو بلا کر نبی نے تعلیم فرما دیا ایک جگہ میں نے اسی روایت کو بیان کیا تو روایت بیان کرنے کے بعد جلسے کے اختتام پر ایک صاحب کھڑے ہو گئے جنٹلمنٹ تھے بڑے پڑھے لکھے تھے پین شٹ والے تھے اکثر انجینئر ڈاکٹر وغیرہ وکیل وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ مولوی کو جانتے ہیں کہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے مولوی کیا جانے صرف مسجد جانے نماز جانے ازان جانے اس کے بعد مولوی کو کیا آتا ہے لیکن ان نادانوں کو پتا نہیں ہے علماء کو جتنا شعور جتنی آگئی جتنا علم ہوتا ہے دنیا میں کسی اور کو نہیں ہوتا اس لیے کہ تم انگلیش انگریزی دگر اور کتابیں پڑھتے ہو علماء وہ ہوتے ہیں جو علم قرآن حاصل کرتے ہیں قرآن سارے علوم کا مجموعہ ہے وہ علماء پڑھتے ہیں تو جنٹلمنٹ صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولانا صاحب آپ لوگ بھی کیسی کیسی روایتیں بیان کر دیتے ہیں بتائیے یہ بات بھلا ماننے کی ہے وہ سب سے آگے ہو مسلح امامت پہ ہو نماز قبلہ کو روخ ہو نگاہ سجدے کے مقام پر ہو اور وہ پیچھے کے نمازی کی حالت جان رہے ہیں پیچھے کے نمازی کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں آپ لوگ نہ بیان کیا کریں میں نے کہا مجھے اگر کوئی شک و شبہ ہوتا تو شاید میں اپنے اساتذہ سے پوچھ لیتا غلط ہوتا تو میں اپنے بذرگوں سے پوچھتا لیکن میں نے خود دیکھا ہے اور ایسا کتابوں میں لکھا ہے حدیث میں ذکر ہے پھر بیان کرنے میں حرج کیا ہے آپ کو تکلیف کیا ہے آپ کو پریشانی کیا ہے کہنے لگے آپ آگے کی اور دیکھنے والا پیچھے کیسے دیکھے گا میں نے کہا کہ اگر اس فلسپے کو سمجھنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں ہمارے ملک ہندوستان میں نیشنل ہائیوے روڈ ہے ہائیوے روڈ بنا ہے اس روڈ پر ٹرک چلتے ہیں بسیں چلتی ہیں ٹرک چلتے ہیں تمام گاڑیاں چلتی ہیں بس کا ڈرائیور کہاں ہوتا ہے بولے سب سے آگے ہوتا ہے اس کا رخ کدھر ہوتا ہے اپنی مندل کے اور ہوتا ہے پیسنجر کہاں ہوتے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی میں نے کہا اس کے باوجود بس کے ڈرائیور کو اس بات کی خبر ہوتی ہے اور اس بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ پیچھے کون کون ٹرک ہے کون پاس لینا چاہتا ہے کون سا ٹرک آگے جانا چاہتا ہے کون سا گاڑی آگے جانا چاہتی ہے ڈرائیور دیکھتا رہتا ہے بولے اس میں ڈرائیور کا کون سا کمال ہے میں نے کہا پھر کس کا کمال ہے کہا کہ وہ تو ڈرائیور کے آگے ایک آئینہ لگا ہوتا ہے اس آئینے کے ذریعے پیچھے کے حالات کو وہ دیکھتا رہتا ہے میں نے کہا جب یہ فلطفہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اب مجھے کہلے نتیجیے بیلا تشبیح و تمثیل مصطفہ وہ ہے جن کو نبوت کا آئینہ لگا ہوا ہے آئینے نبوت میں مصطفہ پیچھے کے کیا کائنات کو دیکھا کرتے ہیں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کہتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر کوئی ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں نبی ہمارے بڑی شان کے مالک ہیں وقت اجازت نہیں دے رہا پھر جمعہ آئندہ میں اسی تعلق سے گفتگو ہوگی